میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہر ایک بیماری سے شفا پانے کے لیے اس ویڈیو میں میں آپ کو قرآن کریم کی چھے آیتیں بتاتا ہوں ان چھے آیتوں کو پڑھ کر آپ ہر ایک بیماری سے شفا پاسکتے ہیں چاہے کسی بھی قسم کی بیماری ہو اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے آپ ان آیتوں کو پڑھئے پانی پہ دم کیجئے اس کے بعد مریض کو پلائیے انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی دنیا میں کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جس بیماری سے ان آیتوں کے ذریعے سے ہم شفا حاصل نہیں کر سکتے دوستو ان آیتوں کے ذریعے سے ہم ہر ایک بیماری سے شفا حاصل کر سکتے ہیں یہ آیتیں خاص کر کے شفا کے لیے ہی ہے اللہ تبارک و تانہ نے قرآن کریم میں یہ آیتیں شفا کے لیے ہی اتاری ہے دوستو آپ ان آیتوں کو جانئے ان آیتوں کو جان کر خود اگر بیمار ہیں خود پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیجئے اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیے دوستو بہت یہ آسان آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا میں مختصر کر کے پڑھتا ہوں چھوٹا چھوٹا کر کے پڑھتا ہوں دوستو اس کے متعلق امام طریقت عبر قاسم پشیری رحمت اللہ یہ رہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا بچہ بیمار ہو گیا ایسا سخت بیمار ہوا کہ مرنے کے قریب قریب ہو گیا یعنی قریب المرب ہو گیا تو ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے اپنے بچے کا تذکرہ کیا یعنی ان کا حال دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیات شفا سے کیوں دور ہو اس سے شفا حاصل کیوں نہیں کرتے اس کے ذریعے سے تم شفا حاصل کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام طریقت عبر قاسم قشیری رحمت اللہ علیہ کو فرمایا امام عبر قاسم قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نین سے بہت ہی جلد بیدار ہوا بیدار ہونے کے بعد وغیرہ کر کے میں نے قرآن کریم پہ غور کیا تو مکمل قرآن کریم پہ غور کرنے کے بعد مجھے چھ جگہ یہ آیات ملی جو آیت شفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دوستو یہ آیت بہت ہی پاورفل ہے انہوں نے بتایا کہ میں یہ آیت دھوننے کے بعد ایک پرزہ لیا اور اس پرزے پہ میں نے وہ آیت لکھی اس پرزے کو پانی پہ ڈبویا پانی پہ ڈبونے کے بعد اس پانی کو اپنے لڑکے کو پلایا اور وہ اتنا اچھا ہو گیا مجھے ایسا لگا کہ وہ بچہ بیمار ہی نہیں ہوا تھا دوستو ان آیتوں میں اللہ تباہ وطالعہ نے اس قدر شفا رکھی ہے اگر آپ لکھ نہیں پائیں گے تو آپ کم از کم ان آیتوں کو پھر کر پانی پہ ڈم کر کے ضرور پیجئے آپ کو ضرور شفا ملے گی وہ آیتیں میں آپ کو بتاتا ہوں چلیے وہ آیتیں کیا کیا ہیں آئیے سنتے ہیں آیت نمبر ایک وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ترجمہ اور شفا دیتا ہے مؤمنین کے سینوں کو آیت نمبر دو وَشْفَاءٌ لِّمَا فِي الصُدُورِ وَشْفَاءٌ لِّمَا فِي الصُدُورِ ترجمہ سینوں میں جو تکلیف ہے ان سے شفا ہے آیت نمبر تین يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاس يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاس ترجمہ ان کے پیٹ سے نکلتی ہے پینے کی چیز جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں لوگوں کے لئے ان میں شفا ہے آیت نمبر چار وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ترجمہ اور قرآن کریم میں ہم ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مؤمنین کے لئے شفا اور رحمت ہے آیت نمبر پانچ وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينٌ وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينٌ ترجمہ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے آیت نمبر چھے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءٌ ترجمہ فرما دیجئے آپ مؤمنین کے لئے یہ ہدایت اور شفا ہے فرما دیجئے آپ کے مؤمنین کے لئے یہ ہدایت اور شفا ہے دوستو یہ آیتیں آپ نے جان لیا یہ آیتوں کو جان لینے کے بعد آپ کے اوپر ایک کام ضروری ہے کہ اپنے دوستو احباب کو مسلمان بھائی اور بہنوں کو ضرور شیئر کر دے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے اور تمام امت مسلمہ ان آیتوں کے ذریعے سے شفا یاب ہو اور ان کو صحت یابی ملے دوستو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی بیماری سے چھٹکا راپا سکے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کر دیجئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لے تاکہ اس طریقے کے ویڈیوز آپ کو آگے میں بلتے رہے اور آپ ہمارے ویڈیوز کے ذریعے سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکے دوستو آپ ہمارے ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اپنے دوستو احباب کو ضرور شیئر کر دیں